تُجْ جِسْمَانِ بِهِ مَانِ يَا دُورِ فَرْمَاهُ تِرُوحَانِ أَمْرَازِ سَيْبِي شِفَادِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج مدلی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن سے ایک روحانی علاج بتاتے ہیں قرآن سے ایک وظیفہ بتاتے ہیں اور آج جو وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے ہپٹائیٹس نجات کا وظیفہ آج کل اگر ہم دیکھیں نا تو ابتعداد ہی کی جو اس مرض میں مبتلا ہے بچہ ہو نوجوان ہو پڑا ہو بڑی عمر کے افراد ہو اسلامی بھائی ہو اسلامی بہنیں ہو کسی نہ کسی کو یہ مرض لگ جاتا ہے اور گرمی کی شدت بھی ہے گرمی کا موسم بھی ہے اور پھر اس مرض میں بڑی آزمائی شوتی ہے اللہ پاک شفاعتا فرمائے صحت تندرستی نصیب فرمائے ناظرین یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں اور یہ وظیفہ ایسا ہے اللہ نے چاہا تو الحمدللہ سمجھل شفا حاصل ہوگی تو اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہپٹائیٹس ہو چکا ہو یرکان مادوقت کالا یرکان ہو جاتا ہے جوائنڈس بھی اسے کہا جاتا ہے اچھا بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو مادوقت بچوں کو بھی یہ ہپٹائیٹس ہو چکا ہوتا ہے تو بچہ ہو نوچوان ہو بڑا ہو تو ہر ایک کے لیے یہ وظیفہ ہیں قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کے اٹھائیسے پارے میں ہے سورة الحشر سورہ حشر کی جو پہلی آیت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم پارہ اٹھائیس سورة الحشر کی یہ پہلی آیتیں مبارکہ ہیں ناظرین یہ آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک سو ایک مرتبہ تعداد نوٹ کر لیجئے ایک سو ایک مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ ہپٹائیٹس کے مریض کو پلا دیجئے یرکان کے مریض کو پلا دیجئے اللہ نہ کرے بچوں کو اگر پی لیا ہو چکا ہو بڑوں کو پی لیا ہو چکا ہو ہپٹائیٹس ہو چکا ہو تو اسے ہی وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیجئے گا انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی یہ تو ہوا روحانی علاج اب آئیے ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ سمجھل روحانی علاج کے اسٹرال پر کیونکہ دنیا کے چھتیس سے زائد ممالک میں الحمدللہ سمجھل دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کیا جاتا ہے شبہ روحانی علاج کے اسٹرال وغیرہ لگتے ہیں جہاں فی سمجھل اللہ تعاویدات دیے جاتے ہیں کوئی پیسے وغیرہ کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیے جاتے یہاں ہیپٹائیٹس کا ایک مخصوص دم کیا جاتا ہے تو آپ ضرور روحانی علاج کے اسٹرال پر رابطہ کیجئے گا اور انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں ایسے ایسے مریض کے جن کا یہ بڑا ہوا تھا مرض الحمدللہ سو جل چند دن دم کروایا اور اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا تو ناظرین اس کے لیے آپ بلکل لابطہ کر سکتے ہیں روحانی علاج کے اسٹرال سے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کو کہ الحمدللہ سو جل اس کے تعویدات وغیرہ بھی ہوتے ہیں تعویدات اتریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی مگر یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی ناظرین وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا آپ سے بات چیت کریں گے آپ کے کالز انشاءاللہ کریم ہم پرگرام میں شامل کریں گے اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز ریکارڈ کروائی ہیں ان کے کالز انشاءاللہ کریم ہم چلائیں گے وہ پھر آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور انشاءاللہ کریم استخارے بھی کر دیے جائیں گے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں میرے مامو کا نام راجہ ساجد ہے ان کی والدہ کا نام ارزا بھی ہے کافی ٹائم سے گھر میں کچھ کریلو مسئلے چاہ رہے ہیں آپ استخارہ کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں آپ کے مامو جان کا بھی استخارہ کر کے انشاءاللہ اس کا روحان علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں بھائی ہے سجاد علی اس کا نام ہے والدہ کا ناظرہ بی بی اس کی استخارہ کروانا ہے اس کے نا شادی نہیں ہو رہی ہے صحیح شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں میرا نام زینلہ عبدین ہے میری حالہ کو شگر کا مسئلہ ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ان کی 50% کڈنی ستم ہو چکی ہیں اور ان کی ٹانگوں میں بھی ایک صداد دیتا ہے اس کے لئے کوئی رہانی علاج فرما دیجی اللہ پاک شفاق آپ فرمائیں دونوں ہی امراض حفاظت کا روحانی علاج تو شگر کا اور کڈنی کے حوالے سے جو آپ نے کہا اللہ نہ کرے گردے کسی کے خراب ہو چکے ہوں تو اس کا بھی ایک مقصود وظیفہ ہے وہ میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں نیکس کھول نام ہے احسان الحق عزیزن مسئلہ ان کے ساتھ آج سے دیر سال پہلے فالج کا ہوا تھا لپوے کا تو دھس کے لگے ان کے بعد ان کو چیرے پہ ٹیڑا پان ہو گیا اب کولا بھی بالکل نہیں جاتا اور پیر بھی نہیں اڑھا جاتے جب یہ چلتے ہیں مطلب کھڑے ہوتے تو پیر ان کے زمین سے چھپک جاتے ہیں اور جب ان کو لٹاتے ہیں تو وہ پیر آرام سے چلا لیتے ہیں آبا کے اندر اب یہ اس کے لئے ڈاکٹروں کو چیک کر آیا تھا انہوں لیکن اس سے بھی کوئی ریس پانچ نہیں ہے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے صحت تدرستی دیں ان کی جو بھی بیماری ہے کنزوری ہے اللہ پاک دور فرمائے اور بالخصوص فالج اور لقوہ یہ جو آپ نے دو ان کے مسئلے بتایا تو دونوں کا ہی روحانی علاج انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نیکس کول دیجئے میرا نام محمد عارف ہے میری والدہ کا نام بھارول نشاہ ہے میں ایک مکان خریدنے جا رہا ہوں مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ وہ میرے لیے لینا مناسب ہوگا اور میرے رائٹ سولڈر میں تکلیف رہتی ہے مجھے اس کے لیے بھی کچھ وجیفہ بتائیں اور میرے لیے دعا کریں اللہ پاک شفاعتہ فرمائے صحت تدرستی نصیف فرمائے اور جو گھر آپ لینا چاہ رہے ہیں اللہ پاک اس گھر کو امرو سکن کا گہوارہ بنائیں ابھی انشاءاللہ کرمی استخارہ بھی کریں گے کہ یہ مکان آپ کے لیے لینا بہتر ہے یا نہیں شامل لہیہ کا آپ بھی اور دیگر ہمارے ساتھ جو ناظرین ہیں شامل لہیہ کا پرگرام میں انشاءاللہ کرمی استخارہ کے بعد پھر حاضر ہوں گے جوابات آپ کو بتائیں گے آئیے ناظرین ایک بہترین معلوماتی پیکیج ہے ہمارے پاس اور آج کل یوں سمجھئے کہ والدین جو ایک تعداد ایسی ہے اگر میں بلا مبالغہ میں عارف کروں کہ اچھی خاصی والدین کی تعداد ہے جو بچوں کے بلا وجہ رونے کی وجہ سے بعض اوقات بڑی آسمائش میں آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اچھا وجوہات بھی ہوتی ہیں کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے بھی روتے ہیں لیکن کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب دیکھو رونا شروع کر دیتے ہیں اب ماں باب بڑی آسمائش میں آتے ہیں کسی تقریب میں ہیں کسی محفل میں ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کے اندر چڑھ چڑھا پان اور بلا وجہ رونے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے آئیے کیوں روتے ہیں وجہ کیا ہے اور اس کا کیا وضیفہ ہے آئیے حاضری دیتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر احل سنت دامت بقات منعالیہ کی بارگاہ میں اور یہ وضیفہ سنتے ہیں جی چلائیے میری بیٹی ہے کافی روتی ہے اور کسی کے پاس بھی جاتی نہیں ہے اور پھر رونا اس کے لئے ہے اس کا رونا ہے یا تو کبھی کبھی ہمارے لئے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو کیا اس کے لئے کوئی ایسا ورد ہو کوئی وضیفہ اگر آپ کوئی طریقہ بتا دیں اللہ پاک کرم فرمائے بیٹے اس کو ایسا کریں حضرت مفتی احمد یاد خان رحمت اللہ نے فرمایا تفسیر نجیمی میں پڑھ کر بچوں کو دم کر دیا گیا تو یہ شیطان جادو اور نظر بد سے محفوظ رہے گی انشاءاللہ اس کے امید ہے کہ رونا دونا بھی اس کا نہیں ہوگا اس بچے کا انشاءاللہ صبح و شام کی دیفینیشن یا عورات وضائف میں یہ ہوتی ہے کہ آدھی رات دھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے اور زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ شام کہلاتی ہے صلو علی الحبیث صلو علیہ و علیہ وآلہ مدر انشاءاللہ کے لازرین یہ وظیفہ بھی الحمدللہ صلو جل ہم نے سنا یہ خاص بچوں کے حوالے سے اگر بچوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہیں آپ کے تو صبح و شام اور صبح و شام سے مراد بھی آپ کو بتا دیا گیا امیر السنت نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام سے مراد یہ ہے اور شام سے مراد یہ ہے اس وقت میں آپ ایک مردمہ آیت الکرسی پڑھ کر یا اپنے بچوں پر دم کر دیں الحمدللہ صلو جل یہ جو بچوں کا بلا وجہ رونا ہے پریشان ہونا ہے یا والدین کو پریشان کرنا ہے یہ الحمدللہ صلو جل اس کیفیت سے بچے نکل آئیں گے تو ضرور یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے ہمارے بھدرگان دین رحمہ اللہ مبین سے بھی یہ ثابت ہے مفتی احمد آرخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ وظیفہ امیر السنت ارشاد فرمایا تو صبح و شام یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں بچے آپ کے بڑے بھی ہو گئے ہیں تب بھی صبح و شام والدین کے لئے تو اولاد بچے ہی ہوتے ہیں تو آپ یہ پڑھ کر دم کر دیا کریں انشاءاللہ حل کریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آئیے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کی حوالے سے کالز کی تھی یہ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بائی تھی اپنے اپنے مامو کے حوالے سے کہا تھا راجہ ساتھ ایک نام ان کا بتایا تھا کہ ان کے کافی ٹائم سے جنہوں وہ گھرے لو مسائل چل رہے ہیں اللہ پاک عفیت والا معاملہ فرمائے گھرے لو مسائل حل فرمائے تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا استخارے میں آسمائشوں کے معاملات ان کے ساتھ آ رہے ہیں وقتی طور پر آسمائش ہیں اللہ پاک خیل فرمائے گا حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی طرف بھی یہ آئیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین جن کا حل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے دیکھیں کئی مسائل ایسی ہوتے ہیں کہ جن کا حل خاموشی ہوتی ہے کئی مسائل ایسی ہوتے ہیں کہ جن کا حل یہ انتظار ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہفتے کے بعد دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد مہینے کے بعد تب جا کر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ابھی فیل وقت خاموشی اختیار کرنی ہے تو خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے اور کئی چیزیں کئی باتیں درگزر کرنا پڑتی ہیں کئی جگہوں پر معافی تلافی بھی کرنا پڑتی ہے مسائل کا حل الحمدللہ سے وجل نکل آتا ہے یوں سمجھئے کہ گھر کو خوشحال بنانے کے لیے اور گھر کے مسائل ختم کرنے کے لیے وضیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو ایک سو بارہ مرتبہ یہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد سیون ڈیس سات دن کا یہ عمل ہے یہ آپ کریں اللہ کی رحمت سے آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد نظر آئیں گے برکتی نظر آئیں گے اور الحمدللہ سے وجللہ آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اس کے بعد ہی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے سجاد علی نام آپ نے بتایا تھا اور کہا تھا کہ بھائی کا نام بتایا تھا سجاد علی کے ان کے شادی نہیں ہو پا رہے یہ رشتوں میں رکاوٹ ہیں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں دیکھیں استخارہ کیا گیا تو قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہیں اللہ کا شکر کوئی جادو کوئی بندیج کوئی عملیات کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہیں کوشش اپنی جاری رکھیں اور ظاہری معاملات کو بھی یہ دیکھ لیا جائیں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں وضیفہ میں آرز کر دیتا ہوں آپ کے بھائی جان کے لیے ان کو کہیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد شریف یہ مکمل صورت پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ اخلاصی پڑھنی ہے اور سورہ اخلاصی اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز یہ پڑھیں اور اچھا جب یہ وضیفہ پڑھیں تو دیکھیں اس پہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائز رسمیں بشمول فلمیں ڈرامیں گانے باجے تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ وضیفہ پڑھنا اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ نوے دن ہے یعنی تین مہینے تک یہ عمل کرنا ہے اچھا اس دنہ اگر کہیں بادچت ہو بھی جاتی ہے کہیں رشتہ تھی ہو بھی جاتا ہے تب بھی آپ اس وضیفہ کو جاری رکھیں گے اور نوے دن کوشش کرنے کے تعداد پوری کرنے تو یہ کریں آپ دیکھیں الحمدللہ صبح اللہ کی رحمت سے یہ وضیفہ پورا ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے آپ کا کہیں نہ کہیں رشتہ اچھی جگہ تے ہو جائے گا شادی کے اسواب بھی بنتے چلے جائیں اچھا جی اس کے بعد ہی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے زین العابدین آپ نے اپنی خالہ جان کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک تو ان کو شگر بھی ہے اور کڈنے ان کے ختم ہو چکی ہے گردے ختم ہو چکے ہیں دیکھیں شگر کے جو مریض ہیں نا تو کوشش یہ کریں اولاں تو یہ وضیفہ نوٹ کیجئے گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی ادخلنی مدخل صدقیم و اخرجنی مخرج صدقیم و جعلنی ملدنک سلطان النصیر یہ آیت مبارکہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر یہ اسی ہے صبح و شام تین تین مرتبہ یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہترین تحفہ ہے قرآنی وضیفہ ہے یہ تحفہ اپنے ساتھ لیجئے گا یہ پڑھنا ہے آپ نے صبح و شام تین تین مرتبہ الحمدللہ دیکھیں شگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی وضیفہ بھی پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے ایک ڈائٹ پلان اپنا تیار کروانے اور ڈائٹ پلان کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں اور کھانے پینے میں احتیاط احتیال میانہ روی کے ساتھ چلیں اور اپنی طبیعت کے مطابق ہی غیرہ کا آپ انتخاب کریں تبھی نا اب اس طرح جو ہاتھ میں آیا جو دل کرابد وہ کھانا شروع کر دیا تو یوں بھی بعض اوقات طبیعت ڈسرف ہوتی ہے اور پھر یہ امراض یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو خدارہ خیال بھی رکھیں اپنی صحت کا اور یہ وضیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا اپنی خانہ کا کہ کڈنی ختم ہو چکی ہے گردے ختم ہو چکے ہیں اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہو گردوں میں پانی بھر چکا ہو تو سیون ٹائم سات مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ الکرین ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے احسان الحق ان کا نام آپ نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ فالج کا مسئلہ ہے لقوہ بھی ان کو ہو چکا تھا اور آپ نے بتایا کہ ان کی جو پیروں کی طاقت ہے نا وہ کھڑا نہیں ہوا جاتا اور کافی آسمائش میں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے پہلے تو لقوہ کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں اس میں بعض وقت مو تھوڑا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے کافی آسمائش ہوتی ہے نا تو یا اللہ یہ خود پڑھ لیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے یا گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ پڑھ کر ان پر دم کرنے دم کرنا ہے اچھا دوسرا جو آپ نے ان کا مسئلہ بتایا تھا فالج کے حوالے سے ایک آپ لوہے کا یا اسٹریل کا ایک برطن لے لیں تھال وغیرہ لے لیں کوئی اسٹریل کی پلیٹ وغیرہ لے لیں اور اس میں سورہ زلزال آپ لکھیں اور سورہ زلزال یہ آپ نے زردہی رنگ سے یا زعفران سے لکھنی صرف نام نے لکھنا سورہ زلزال مکمل سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا ذُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَذْقَوْ لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا یہ پوری سورت آپ نے آخر تک یہ لکھنی ہے لکھنے کے بعد اب اس سے پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پینائیں الحمدللہ سو جل الحمدللہ سو جل فالج کا مرز ختم ہو جائے آپ یہ کر کے دیکھیں یہ وضیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد بلقات اللہ علیہ نے مدنی پنچ سورہ میں ارشاد فرمایا ہے تو اس میں سے بھی آپ یہ وضیفہ پڑھ سکتے ہیں اچھا ایک تو ہوا یہ پانی ڈال کر پینے کا دوسرا ہے ایک دیکھنے کا ایک لوہی یا اسٹیل کے برطن پر آپ سورہ زلزال لکھنے اور لکھنے کے بعد آپ اس کو صرف دیکھیں دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ سو جلی یہ فالج کا مرز ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہماری ایک اور اسلامی بھائی تھے عارف نام بتایا تھا بہرن نسا اپنے والدہ کا نام بتایا تھا کہ مکان خریدنا چاہ رہے جی بلکل خریدی ہے اللہ پاک آپ کی کوئی لیے آپ کے گھر کو امرو سکون کا گھوارہ بنائیں ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے اور جب مکان خرید لیں تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں کیا وظیفہ پڑھیں تو دیکھیں اس کے لیے آپ جب گھر آپ کی ملکیت میں آ جائے تو سورة البقرہ کی تلاوت کروائیں گھر کے چاروں کونوں میں آوازان دھلوائیں تلاوت قرآن سے گھر کو آپ اپنے آباد رکھیں گھر میں اجتماعی ذکر و ناد کروائیں اسی طرح محفیل ملات کا سلسلہ آپ کر لیں گھر میں الحمدللہ سو جل برکتے رہیں گی اللہ نے چاہتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ روحانی لاج کے سٹال سے بھی رابطہ کر کے تابعیدات تاریہ بھی حاصل کریں الحمدللہ سو جل گھر کی حفاظت کے لیے گھر نظر بس سے محفوظ رہے گھر میں شریع جنات اثرات اس طرح کی معاملات نہ ہو سکیں اب یہ تابعیدات تاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے آپ کے یہ گھر ماشاءاللہ نظر بس سے بھی محفوظ رہیں گا برکتے بھی رہیں گی استخاروں کے جواباتو ناظرین آپ کے ہو چکے ہیں اب میں شامل کرنے لگا ہوں ناظرین آپ کے کومنٹس آپ کے میسیریز ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے روحانی علاج کے حوالے سے کومنٹس کیے تھے روحانی علاج معلوم کی ہیں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں اچھا یہ ایک میسیج آیا تھا پہلے مقدس نام آپ نے بتایا تھا کہ میری والدہ کا نام اختری ہے طبیعت کافی خراب رہتی ہے جسم جکڑا جکڑا سا رہتا ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا نین بھی بہت آتی ہے تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اللہ پاک آسانی فرمائیں آپ کے طبیعت میں اللہ کرے جلدہ آپ کی بہتری آ جائیں تو جو کیفیت آپ نے بتائی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ساٹھ مرتبہ لا خول شریف لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العصین یہ پڑھا کریں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں آپ کی گھورا ہڑ بیچے نہیں کام میں دل نہ لگنا یہ سب الحمدللہ اس طرح کی کیفیت یہ ختم ہو جائے گی اچھا یہ ایک اور میسج تھا نام حمیرہ خان بتایا والدہ کا نام ناہی دکتر کہ سر میں درد دیتا ہے کچھ سالوں سے اور بال بھی بہت زیادہ جھڑتے ہیں جب سر میں درد دیتا ہے یہ دہتی ہے کیفیت جب بعض اوقات دماغی کمزوری اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سر میں درد دیتا ہے اچھا جب سر میں درد دیتا ہو یا دماغی کمزوری ہو یا دماغ کا کوئی پرابلم ہو تو بعض اوقات سر کے بال چھڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات اور بھی وجوہات ہوتی ہیں سر کے بال چھڑنے کی تو دونوں کے روحانی علاج میں الگ الگ میں عرض کر دیتا ہوں پہلے تو درد سر سے نجات کا دیکھیں اگر کسی کے دائمی سر میں درد دیتا ہو مستقل سر میں درد دیتا ہو آئے دن سر میں درد دیتا ہو تو اولاً اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اس کی بہت ساری وجوہ بعض اوقات آنکھوں کی کمدوری کی وجہ سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے اور بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد دیتا ہے تو اگر مستقل سر میں درد دیتا ہو تو ان وجوہات پر غور بھی کرنا چاہیے اور سورة الناس یہ وضیفہ نوٹ کیجئے اگر سات مرتبہ قل اعوذ برب الناس یہ قرآن پاک کی جو آخری سورت ہے یہ سات مرتبہ پڑھ کر آپ سر پر دم کر لیں یا کیسے سے دم کروانے انشاءاللہ کریم سر کا درد ختم ہو جائے بالفرد ابھی بھی سر کا درد ختم نہ ہو تو پھر دوبارہ یہی وضیفہ سات مرتبہ سورت الناس پڑھ کر دم کروانے نئے ٹھیک اور پھر تسری مرتبہ یہ عمل کروانے تسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو الحمدللہ سر کا درد ختم ہو جائے یا آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جو وجوہات میں نیارس کی ان پر بھی آپ نے گوھر کرنا ہے اچھا دوسرا یہ دیکھیں آپ نے یہ مسئلح ویان کیا تھا کہ سر کے بال بہت زیادہ چھڑتے ہیں تو آپ سرسو کا تیل لیں یا ناریل کا تیل لے لیں اور اکتالیس مرتبہ سورت اللائل یہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں پڑھ کر سرسو کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دھم کر دیں اور یہ دھم کیا ہوا تیل پھر آپ نے سر کے بالوں میں لگانا ہے خوب اچھی طرح مالش کرنی ہے الحمدللہ سر کے بال چھڑنا بنا جائیں گے آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز پرگرام میں مسجد شامل کرنے کا دیکھیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخداریں کروانا چاہ رہے ہیں جی سرگیت میری خراب رہتی ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے تقریباً سال کمر میں دردے اور میرے دروازے پہ تقریباً دو منت ہو گئے پہلے کسی نے چینی اور نمک پہ کھا اس کے بعد دوبارہ دس پتر آتے کے بعد اب پھر کوئی نمک پھکے گئے اب پھر کوئی ترس پتر آتے چھوڑے پر سو ترسوں بھی کوئی نمک پھکے گئے دردے دروازے پر میرا نام رضا محمد اپنی کا نام ہے بے گمزادی رضا نام آپ نے بتایا اللہ پاک آسانی فرمائے گھر کے آگے چینی نمک اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے اور حفاظت فرمائے اس میں پہلے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا دیکھیں یہ رزق ہے اور رزق کا عدب اور احترام کرنا چاہیے اب جو اس طرح کر کے جا رہا ہے جو اس طرح آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ آپ کے گھر کے آگے آپ کے دروازے کے آگے چینی ہیں نمک ہیں دالے ہیں یہ چیزیں پھیک کے جا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہا ہیں اس کو بھی احتیاط کرنا چاہیے رزق کی اس طرح بے قدری کرنے سے الٹا اس کو نقصان ہوگا کہ یہ جو رزق کی بے قدری کرتا ہے قدر نہیں کرتا تو وہ پھر وہ چلا جاتا ہے تو اب اس میں آپ کے لئے دیکھیں احتیاط اس میں یہ ہے کہ آپ کو اٹھائیں احتیاط سے کسی اسی جگہ پر رکھ دیں کہ جہاں اس کی بے عدبی نہ ہونا چینی ہیں نمک ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں رزق کا عدب اور احترام یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت رہے اور گھر میں برکت رہے تو ہم نے رزق کا بھی عدب احترام کرنے بعد وقت روٹی کے ذرات چامل کے دانے اس طرح کھانے پینے کے ہمارے گھروں کے اندر ہم جائزہ لے لیں نظر دھڑانے جو تنگدستی کا رونہ رونے والے ہوتے ہیں اور بے برکتی کا رونے والے ہوتے ہیں اپنے معاملات بھی دیکھیں گھروں کے اندر کے کس طرح رزق کا سیاہ ہو رہا ہوتا ہے ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے شادی بھی ایک کے معاملات میں دیکھ لیں دیگر تقاریب وغیرہ میں دیکھ لیں پیرو کے نیچے بعض اوقات یہ رزق کے سرات ہی آ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک آفیت والا معاملہ فرمائے ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے برکتی تنگدستی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ رزق قادب و احترام نہ کریں تو بہرحال المختصر یہ کہ اگر آپ کے گھر کے آگے اس طرح کی کوئی چیزیں رکھ کر جا رہا ہے کوئی کر کے جا رہا ہے تو آپ اٹھائیں اور اس کو یا تو تھنڈا کر دیں یا پھر ایسی جگہ آپ رکھ دیں کہ جہاں اس کی بے عدبی نہ ہو باقی اب یہ بھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کا روحانی علاج انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں نیکس کال دیجئے محمد نوید التاری راول پینڈی چکلالا سکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں پیارے جنید بھئی بچوں کی امی کا استخارہ کروانا ہے ان کی موہ میں چھال ہو رہے ہیں بہت عرصے سے تو رپورٹ ہو رہا ہے سب کلیر ہیں ٹیسٹ کروانے سارے الحمدللہ آپ ان کا استخارہ کر دیں ان کا نام ہے اغزالہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے شیناز بی بی اللہ پاک شفاء عطا فرمائے استخارہ کر کے اب انشاءاللہ حال کریم آپ کو عرض کر دیں آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں روحانی علاج کے جو اسٹرال وغیرہ لگتے ہیں کچھ تاثرات کچھ لوگوں کے جذبات کچھ ویڈیو سوالات بھی الحمدللہ سب جل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جس طرح آپ آر ڈیو کالز کر کے روحانی علاج پوچھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ناظرین کے طرف سے ویڈیو سوالات بھی آرہے ہوتے ہیں تو ان کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے زبان میں بھی کافی سارے الحمدللہ سب جل روحانی علاج ہمیں جاننے کو ملیں گے آئیے دیکھتے ہیں میں کوٹ آتم خان تحصیل بیرا کریشی ہوں یہ میرے دونوں بانجے ہیں ایک کا نام محمد زہن ہے اور ایک کا نام محمد زہن ہے یہ دونوں بچپن سے معذور تھے بچارے نہ چل نہیں سکتے تھے نہ ان کے ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں کام کرتے تھے کہیں لے جانے کے لیے بھی ان کو چارپائی سے اٹھا کے مٹسائکل پر رکھتے تھے مٹسائکل سے اٹھا کے چارپائی پر رکھتے تھے تو ہمیں اطلاع ملنے پر ہم علی پور سعیدہ میں تعویزات اتاریہ کے مدنی بستے پیادر ہوئے ان سے ان کا روحانی علاج شروع کی یا تعویزات لیے دم وغیرہ کروایا ان کی کاٹ کروایا پلیٹیں شروع کروائیں تو مدنی بستے کی برکت سے اب یہ بچے ماشاءاللہ کافی یا تک بہتر ہیں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا لیتے ہیں اور ایک بچہ جو چھوٹا ہے یہ ماشاءاللہ سے چارپائی سے خود اتر جاتا ہے دوبارہ بیٹھ نہیں سکتا لیکن اتر جاتا ہے تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی زندہ بات اللہ پاک دعوت اسلامی کی اس کا عوش کو قبول فرمایا میرا نام وقاس حمد کھان ہے میں فریٹوں سے تلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں نے فزان مدینہ سے تبیز لیا تھا میرا موتیا تھا آنکھ میں داکٹر کو میں نے چیک کروایا لیکن داکٹر نے مجھے کہا جب آپ کا پریشن ہوگا تو آپ کو رام آئے گا لیکن میں نے فزان مدینہ سے تبیز لیا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک رحمت سے مجھے شفاہ ہو گئی ہے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے صحتان رسلی نصیب فرمائے یہ کچھ مدانی بہارے بھی الحمدللہ عزوجل تھی بچوں کی معذوری کی حوالے سے الحمدللہ عزوجل تعویدات یا تاریہ کی برکت سے بچوں کو فائدہ حاصل ہو اس میں دیکھیں میں یہ عرض کر دوں کہ بے شک شفاہ دینے والی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی اللہ کی حکم سے ہی شفاہ حاصل ہوتی ہیں دوا یہ بھی اسی صورت میں فائدہ دے گی جب اللہ کا حکم ہوگا یہ تعویدات کے ذریعے بھی اسی وقت شفاہ حاصل ہوگی کہ جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اللہ کی حکم سے شفاہیں ملتی ہیں لیکن یہ اسباب یہ ذرائع بھی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح ہم ڈاکٹر علاج کرواتے ہیں کتنے قسم کے ڈاکٹر سے علاج کروارہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا روحانی علاج بھی کروانا چاہئے اللہ کے کلام میں اللہ پاک کے نام پاک میں اسماع الحسنہ میں اور عدو وضائف میں اسی اسی تاثیریں پوشیدہ ہوتی ہیں اسی اسے کمالات ہوتے ہیں اسی برکتیں الحمدللہ پوشیدہ ہوتی ہیں کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے دیتے الحمدللہ اللہ پاک کے کلام سے وہ شفایہ آپ ہو جاتے ہیں الحمدللہ سو جل آپ رابطہ کیا کریں آن لائن بھی آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں تعبیدات تاریہ کے بستر سے بھی آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں اللہ کے رحمت سے فبائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیتی ہیں استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے رزا نام آپ نے بتایا تھا کہ طبیعت کافی خراب رہتی ہے کمر میں درد رہتا ہے اور دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ دروازے پر کوئی چینی نمک اس طرح کی چیزیں ڈال کر چلے جاتے ہیں اس کا تو میرے جواب آپ کو اولاً عرض کر دیا تھا دیکھیں رزا بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر بہتر کا اشارہ ہے کوئی ایسی گھبرانے والی پریشانی والی بات نہیں یعنی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ جادو بندش کا اشارہ نہیں آرہا وقتی طور پر آسمائشوں کے معاملات ہیں آپ کے ساتھ اور یہ بیماری کا ہی اشارہ ہے یہ ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے اب جب ہم ٹینشن لے لیتے ہیں ایک اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو یہ کیا ٹینشن ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی شگر کا مریض ہے بلیٹ پریشر کا مریض ہے تب اس کا بلیٹ پریشر ہائی ہو گیا شگر ہائی ہو گئی اس کی بڑے معاملات ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں اللہ کی رحمت پر کامل اعتقاد یقین ہمارا ہونا چاہیے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکی اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ڈال ڈال کر بھی جا رہا ہے تو آپ اس کو اٹھائیں کب تک ڈالے گا بھائی وہ اٹھائیں کے وہ تھنڈا کر دیں یا کسی ایسی جگہ پر رکھتے ہیں کہ رزق کی بے قدری نہ ہو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ نقصان راست سے محفوظ رہے گا اور جتنا آپ زیادہ غور و فکر کرتے رہیں گے سوچتے رہیں گے کون ہیں کہاں سے آ رہا ہیں کون ڈال کے جا رہا ہے اور کون اس طرح کی حرکت کر رہا ہے پھر شکوک و شبہات کے دروازے بھی کھلیں گے بدگمانیوں کے دروازے بھی کھلیں گے اور پھر وہ آپس میں مزید اختلافات پیدا ہو تو کسی پر بدگمانی بھی آپ نہ کریں چلیں وضیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی آپ کی فیملی کی حفاظت کے لیے آپ گھر میں سورہ بخرا کی بھی تلاوت کروائیں گھر کے چاروں کونوں میں آزان بھی دلوائیں اور سورة المؤمنون کے جو آخری آیات ہیں یہ آخری چار آیات یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں آیت الگرسی شریف پڑھ کر دم کیا کریں آپ اپنی گھر کی حفاظت کے لیے آپ تعبیدات تاریہ بھی حاصل کر کے گھر میں لگائیں انشاءاللہ خلقناکم آپ کی گھر کی حفاظت رہی گی آپ کی پوری کی پوری فیملی کی الحمدللہ حفاظت رہے گی تو یہ تین چار وظائف بھی آپ کو بتا دی یہ تینوں میں سے جو بھی آپ کسی ایک وظیفہ پر عمل کرنا چاہیں کر سکتے یہ نوید بھائی تھی راول پنڈے سے آپ نے کال کی تھی کہ زوجہ کی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کا استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے موہ میں بہت زیادہ چھا لیو استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے کوئی ایسا عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آرہا یہ بعض اوقات پیٹ کی خرابی میدے کی خرابی بدحضمی کی معاملات کی وجہ سے اور بعض اوقات جسمانی گرمی کی وجہ سے بھی اور اندرونی اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے موہ میں چھالے نکل آتے ہیں اللہ پاک شفاعتہ فرمائے صحت اندرستی نصیب فرمائے تو دونہ ہی امراض کا چلے میں وضیفہ آرس کر دیتا ہوں ایک تو یہ کہ جب پہ پانی پیئے نا تو سیون ٹائم سات مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر دیں گھر والے آپ کے پھری پڑھ کر دم کر دیں اور پانی یہ دم کے ہوا پانی پینے الحمدللہ صورت شفا حاصل ہوگی آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے کومنٹس اور آپ کے میسیرز شامل کرنے کا اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے کومنٹس کیے تھے استخاروں کی حوالے سے روحانی علاج کی حوالے سے آپ کے روحانی علاج کیونکہ وقت اب اختتام کی جانے بے میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دی جائیں تاکہ سب کے محصریت یہ شامل ہو جائیں یہ ایک میسیج آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے استخارہ کروانا ہے کہ میں رشتے کی بات نہیں بن پاتی آپ مجھے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں اور مہربانی ہوگی آپ کی اور نیدہ نام آپ نے بتایا تھا دیکھیں رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو نماز فجر کے بعد تین سو بارہ مرتبہ یاز الجلالی ورقرام یہ آپ پڑھا کریں یہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اچھا رحمت علی بھائی مدفر آباد کشمیر سے انہوں نے کہا ہے کہ دو مہینے سے میری گردن اور ساتھ گھٹنے میں بھی درد ہے بڑی دوائی کھالی ہے مگر آرام نہیں آ رہا اور کیا معاملات ہیں اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے دیکھیں اگر گردن میں آپ کے درد ہے نا وہ یہ ہوتا ہے بعض وقت گردن ٹھیر جاتی ہے ایک طرف اُڈاتی ہے سونے میں اُٹھنے میں بیٹھنے میں اس انداز سے ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑی تکلیف نس چڑھ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو جس جگہ آپ کا جیسے درد ہے گھٹنے میں درد ہے گردن میں درد ہے یا گردن ٹھیر چکی ہے یا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹھوں میں یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کندھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب اس کا ایک وضیفہ میارز کرتا ہوں آپ نے درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں وہ وضیفہ پڑھنا ہے درد ختم الحمدللہ درد کے مقام پر آپ صداحات رکھیں اور پہلے آپ پڑھیں تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سیونٹ ٹائم آپ پڑھیں گے یہ دعا آپ کے سامنے یہ سات مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے پہلے تین بار بسم اللہ شریف اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں درد انشاءاللہ ختم ہو جائے اچھا میرے ابو کے کام میں رقاوٹیں ہیں ابو کا نام امجد ہے تو دیکھیں آپ کے والی صاحب کو چاہیے کہ سو مرتبہ یا مؤخر یہ پڑھا کریں اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے کوئی وضیفہ بتا دیجئے سورة المؤمنون کی جو آخری چار آیات ہیں یہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دمکیا کریں اور یہ ایک اور میسیج ہے اکرم بھائی ہیں والدہ کا نام محمد اکرم والدہ کا نام فضل بی بی ہیں کاروبار پہلے بھوج اچھا تھا آج کل کاروبار نہیں چلا کرزہ بھی بڑھتا چالا جا رہا ہے روحانی علاج بھی بتائیں دعا بھی کیجئے اللہ پاک بارک کرز خلاصی عطا فرمائیں کرزے سے نجات کے لیے آپ یہ دعا پڑھا کریں اللہم اکفینی بحلالکا عن حرامی کا و اغنینی بفضلکا من سباک ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ یہ پڑھیں مدنی پنسورہ میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہیں اچھا یہ ایک اور میسج ہے نام عمر علی بتایا اور والدہ کا نام آپ نے سمینہ بتایا کہ میرا کوئی کام نہیں ہو پا رہا اور میرا باہر کا کام نہیں بن پا رہا اللہ پاک آسانی فرمائے سو مرتبہ یا سمینہوں اول اور آخر تین تین بار درد پاک کے ساتھ پڑھیں پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ جو مانگیں گے وہ پائیں گے کام بھی بن جائے گا آپ کے کاروباری معاملات بھی حل ہو جائیں گے اور بیرون ملک بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دران بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا کوئی وظیفہ بتا دیں آپ نماز فجر کے بعد ساٹھ مرتبہ سورہ و تین یہ پڑھا کریں اچھا یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ میرے چہرے پر بہت سارے بال آ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا ہر نماز کی بات پندرہ مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے یہ چہرے پر یہ پھیر لیا کریں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا ہمارے گھر میں بہت جگڑے ہوتے ہیں تو یا ودودو یہ آپ پڑھیں ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کر کے اور یہ جو دم کیا ہوا نمک یہ کھانے میں ملا دیں اور گھر کے دیگر افراد کھائیں الحمدللہ سو جل آپ اس کے لڑائی چھگڑیں ختم ہو جائیں گے اچھا چیز یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچوں کو نظرِ بد لگنے کیا ہیں کیسے پتا چلے کہ نظرِ بد ہے ابیماری ہے نظرِ بد کا کوئی حل انعیت فرما دیں یہ کافی تفصیلیں یہ جوابیں تو دیکھیں اس میں المختصر یہ میں عرض کر دوں کہ نظرِ بد سے حفاظت کا وضیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورة الفلق اور سورة الناس یہ تین تین مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کرنے اسی طرح اب یہ پروگرام کی اقتدام امیرِ سنت دامت نے ایک وضیفہ ارشاد فرمایا تھا آیت الکرسی کا بچے بلا وجہ روتی ہوں پریشان کرتے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں تو یہ معاوضتہ سورة فلق اور سورة الناس یہ تو حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں آیت الکرسی شریف پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں نظرِ بس سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میری بیٹی ہے دو سال کی وہ گھر میں سمیٹ اتار اتار کر کھاتی ہے اس کے بارے میں روحانی علاج یہ بعض اوقات بچوں کے عادت ہوتی مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو چیز ہاتھ میں آئے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں چونہ بعض اوقات دیوار سے کرید کر جو نہ وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں سمیٹ کھاڑ کر یہ وہ بعض اوقات بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کے معاملات اگر بچوں کے ساتھ ہونا احتیاط بھی کرنا چاہیے نظر بھی رکھنا چاہیے بچے کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا ان کے معاملات ہیں والدین کو چاہیے کہ نظر بھی رہے ہیں اب یہ چیزیں نقصان دے نا اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے تو ایسی صورت میں دیکھیں وضیفہ نوٹ کیجئے چار صورتیں میعارز کرو سورہ فاتحہ اور آخری تین اقل صورت اخلاص صورت الفلق اور صورت النار یہ چاروں صورتیں تین تین مرتبہ پڑھنی ہیں صبح و شام پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں پانی پر دم کر کے پلا دیں تو انشاءاللہ الکریم بچوں کی یہ اس طرح کی جو عادت ہے نا یہ سیمٹ کھانے کی چونہ کھانے کی اور مٹی کھانے کی بچری کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے بچے اللہ پاک حفاظت فرمائیں تو یہ آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں حل فرمائیں سب کی پریشانیاں دور فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اجز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا رحم الرحمین یا ربنا یا مالک الملک یا ذل الجلال والاقرام یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر یا اللہ پاک ہمارے ہمارے ماباپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت عبر بالخصوص ہمارے ایمان کے حفاظت فرما یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دیں یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما دے قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی اتا فرما بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت اتا فرما محتاجی سے بچا لے یا اللہ پاک ہمیں دوسروں کی آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے ہمیں خودداری نصیب فرما کناعت کی لا زوال دولت ہمیں نصیب فرما یا اللہ پاک ہمیں ہر حال میں ترہ شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں جو اسپطالوں میں داخل ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے اپنے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صد کے سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کولز کی میسیڈز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں قرصداریاں گھرے لو ناچاقیاں تنگ دستیاں ناچاقیاں لڑائی جھگڑے نفرتے عداوتے ننجشے غلط فہمیاں شکوک و شبہات بدگمانیاں سب دور فرما دے ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہبارہ بنا دے یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہن نبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تجسمانی بھی ماریا دور فرما دے روحانی امراض سے بھی شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے